اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مبارک پیارے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کو اٹھاتے گڑے میں ڈالتے اور اس کے اوپر متی دیتے سیدنا سلمان کہتے ہیں پیارے حبیب نے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے چالیس درخت لگائے اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جو جل گیا ہو جو پروان نہ چڑھا ہو بلکہ سارے کے سارے درخت ٹھیک لگے اور اسی سال اسی سال ابھی چھوٹے سے درخت رہے بچے لگائے آپ نے لیکن فرماتے ہیں سیدنا سلمان اسی سال چالیس کے چالیس درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا اب ماجرہ رہ گیا سونے کا کہ سونا کیسے پورا کیا جائے ایک دن ایک صحابی آئے ایک انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لے کر آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قبول کیجئے آپ نے کہا یہ سلمان کو دے دو اور سلمان سے کہا جاؤ اس یہودی کا یہ خرض بھی اتار دو وہ انڈا لے کر کہنے لگے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وزن بہت زیادہ ہے جو میں نے دینا ہے یہ تو چھوٹا سنڈا اس سے کیا بنے گا آپ نے کہا تم جاؤ اور اس کا وزن کرو اسے دے دو سیدنا سلمان وہ انڈا لے کر جاتے ہیں سونے کا اور کہنے لگے اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور یہ اس کو دے دو اگر اس دن اس سونے کے انڈے کے مقابلے پر قہد پہاڑ کو تولا جاتا تو وہ انڈا اس سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے وہ نشانی اطا فرمائی وہ نشانی اور وہ مولزاد اطا فرمائے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آتا اور آپ کو سجدہ کرتا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ آپ کا مقام مصطد احمد میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ انساری کا اونٹ پاگل ہو گیا پاگل ہو کے بھاگ گیا وہ انساری آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے اب پیدک گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اس کے دریئے ہم پانی لاکر اپنے کھیتوں کو گھجوروں کو لگایا کر دیتے کھیت خوش ہو گئے خجور سو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اس اونٹ کے پاس لے چلو آپ اس اونٹ کے پاس گئے انسار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل خودے کی طرح ہے اس کے قریب نہ جائیے یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیارے حبیب کو جانور بھی جانتے تھے پرندر بھی جانتے تھے درخت بھی جانتے تھے جنات بھی پہچانتے تھے پیارے حبیب فرمانے لگے یہ اوٹ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا اوٹ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں وہ آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا آپ کے سامنے سجدہ کیا آپ نے اس کی پیشانی سے اسے پکڑ لیا اس پیشانی سے پکڑنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں وہ ایسا مطری ایسا فرما بردار ہوا کہ اتنا فرما بردار تو اس سے پہلے بھی نہ تھا صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اوٹ ایک جانور بے اقل جانور آ کر رسول اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے اقل جانور ہے یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہم اقل مند ہیں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں یہ بے اقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان سنیے اللہ کے نبی کہ یہ فرمان سنیے اللہ کے لیے یاد کیجئے اس پیغام کو آگے پہنچائے لوگوں کو جو قبروں پر سجدہ ریز ہیں لوگوں کو جو علم کو دے کے سجدہ ریز ہیں لوگ جو گھوڑے کو دے کے سجدہ ریز ہیں لوگ جو پیروں فقیروں کے قدموں میں سجدے کر رہے ہیں جائیے ان کو فاطمہ کے بابا کا یہ پیغام دیجئے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے صحابہ نے کیا کہا یہ بے اقل اوٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے ہم اقل مند زیادہ حق دار ہے کہ آپ کو سجدہ کرے آپ نے فرمایا بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے میرے نبی کی حدیث سے دو مسئلے سمجھ آگئے پہلا پہلا مسئلہ کہ نبی نور امی نور اللہ نہیں ہیں خود بشر ہیں فرمایا میں بشر ہوں بشر کو جائز نہیں تم بھی بشر میں بھی بشر بشر کو جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے اگر اسلام میں سجدہ کرنا کسی اور کے لیے بشر کے لیے جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی دین اسلام حرام قرار دے رہا ہے کہ ایک بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو افسوس آج ان لوگوں پر جن کے چہرے پر داڑیے ہیں جن کے سروں پر پگڑیے ہیں جو نام اسلام کے لے رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے اٹھا کر اپنے قدموں میں سجدہ کروا رہے ہیں کہیں پیروں کو سجدہ کہیں قادریوں کو سجدہ کہیں پاتوں کو سجدہ کہیں وڑیروں کو سجدہ ارے اللہ کی قسم کائنات میں محمد سے پیارا کوئی اور نہیں ہے نہ آپ کی عزت کے برابر کسی کی عزت نہ آپ کے مقام کے برابر کسی کا مقام اور پیارے حبیب قیامت کی دیواروں تک کے لیے قانون دے رہے ہیں بشر کو جائز نہیں ہے وہ کسی بشر کو سجدہ کرے یہ سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے وسجد وقت عرب سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا موسیقی موسیقی موسیقی